نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا سپورٹ سیج نیوز مورد تیسرے ٹی 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 میچ میں روئی شرما کو آگیا جم کر گصہ اس کے بعد انہوں نے کر دے شلنکائی ٹیم کے گندبازوں کی جم کر دھنائی دوستو بھارتر شلنکا کے بیٹ چل رہے تیسرے ٹی 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 میچ میں روئی شرما ہی کپتانی کے انڈر بھارتی ٹیم ایک اور اتحاسک جیت درج کرنے والی ہے لیکن اس میچ میں اپنی پاری کے دوران روئی شرما کو شلنکائی ٹیم کے گندباز پر جم کر گصہ آگیا اور پھر انہوں نے آگے جو کیا اس نے سب کو ایران کر دیا دراصل شلنکائی ٹیم کی طرف سے پاری کے تیسرے اور کو ڈال رہے تھے تیز گندباز دھنانجے اور سٹرائک پر کھڑتے روئی شرما اور روئی شرما اس اور میں زیادہ رن نہ لگا پائیں اس لئے دھنانجے شروع سے ہی ساری گند وائٹ کی طرف ڈال رہے تھے جس کے بعد روئی شرما دھنانجے کے اس پہترے کو سمجھ چکے تھے اور پھر انہوں نے بےہدی گصے میں پہلے تو اس آور کی دوسری گیند پر ایک کرارہ چوکہ لگایا اور پھر چوتھی گیند پر انہوں نے آگے بڑھ کر ایک شاندار سو میٹر کا چھکہ لگا دیا اور وانکیڈے سٹیڈیا میں روئی شرما کا اتنا شاندار چھکہ دیکھ کر پورے سٹیڈیا میں رویت رویت کا نام گونج اٹھا دوستو روئی شرما کتنے بہترین کھلاڑی ہیں تم سب ہی جانتے ہیں اور اب اس سیریز میں انہوں نے اپنی زبردست کپتانی سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان برے رہنے کے لیے کتنے قابل ہیں لیکن دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ کیا بھوشے کے لیے روئی شرما کو بھارتی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دینا چاہیے ہمیں کمنٹ میں اپنا جواب ضرور بتائیے اور آپ بھی روئی شرما کے ساتھ ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو تو سبسکرائب کری لیجئے تاگہ ایسے ہی کرکٹ شوڑی ساری اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سی رہے سب سے پہلے دنے والے